تقسیم کے بعد جو دردناک داستانیں سننے میں آئیں ان میں بوٹا سنگھ کی روداد بھی ناقابل فراموش ہے جلندر کے ایک کسان بوٹا سنگھ نے زینب کو بلوائیوں سے پندرہ سو روپے میں خرید کر اس کی جان بچائی تھی اس کے بعد اس نے سکھوں کے رسم و رواج کے مطابق بقاعدہ اس سے شادی کر کے اپنی بیہتہ بیوی بنا کر رکھ لیا تھا شادی کے گیارہ مہینے کے بعد زینب ایک لڑکی کی ماں بنی بوٹا سنگھ نے اس کا نام تنویر رکھا چند سالوں کے بعد بوٹا سنگھ کے رشتہ داروں نے افسروں کو اطلاع دے دی جو فسادات کے زمانے میں اغوا کی ہوئی لڑکیوں اور عورتوں کی تلاش میں تھے وجہ یہ تھی کہ بوٹا سنگھ کے شادی کرنے کی وجہ سے رشتہ دار اس کی جاہداد کے وارث بننے سے محروم ہو گئے تھے زینب کو بوٹا سنگھ سے چھین لیا گیا اور پاکستان میں اس کے رشتہ داروں کی تلاش شروع ہوئی عارضی طور پر زینب کو ایک کیمپ میں رکھا گیا بوٹا سنگھ کی تو دنیا ہی اجڑ گئی وہ فوراں دہلی چلا گیا اس کے بعد اس نے وہ کام کیا جو کسی سکھ کے لیے انتہائی مشکل ہو سکتا ہے اس نے اپنے لمبے بال کٹوا دیئے جامعہ مسجد جا کر اسلام قبول کر لیا اس کا نیا نام جمیل احمد رکھا گیا تھا اس تبدیلی کے بعد بوٹا سنگھ پاکستان ہائی کمیشن پہنچا اور اپنی بیوی کی واپسی کا مطالبہ کرنے لگا لیکن اس کا یہ مطالبہ نامنظور کر دیا گیا کیونکہ دونوں ملک معاہدے کے اس شرط کی سختی سے پابندی کر رہے تھے کہ اغوا شدہ عورت خواہ کس مذہب کی کس آجمی کے پاس سے برامت ہو اور وہاں وہ خواہ کس حیثیت سے رہ رہی ہو اسے فوراں کیمپ پہنچا دیا جائے گا جب اس عورت کے خاندان کا پتہ چل جائے تو اسے واپس پاکستان بھیج دیا جائے چھے مہینے تک بوٹا سنگھ روز اپنی بیوی سے ملنے کیمپ جاتا تھا آخر وہ دن آ ہی گیا جب زینب کے رشتہ داروں کا پاکستان میں پتہ چل گیا رخصت ہوتے وقت بوٹا سنگھ اور زینب ایک دوسرے سے رو رو کر ملے زینب نے قسم کھائی کہ وہ اپنے شہر اور بچی کے ساتھ رہنے کے لیے بہت جلد واپس آئے گی بوٹا سنگھ نے ایک مسلمان کی حیثیت سے پاکستان ہجرت کرنے کی اجازت مانگی اس کی درخواست نامنظور کر دی گئی اس نے ویزا مانگا جو اسے نہیں ملا ہار کر بوٹا سنگھ نے اپنی بچی کو ساتھ لیا جس کا نیا نام سلطانہ رکھا گیا تھا اور غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہو گیا سلطانہ کو لاہور میں چھوڑ کر وہ اس گاؤں کو روانہ ہوا جہاں زینب کے خاندان نے سکونت اختیار کی تھی وہاں پہنچ کر بوٹا سنگھ کے دل کو انتہائی شدید صدمہ پہنچا ہندوستان سے ٹرک میں بیٹھ کر زینب پاکستان کے اس گاؤں میں پہنچی ہی تھی کہ چند گھنٹوں کے اندر اس کی شادی ایک دور کے رشتہ دار سے کر دی گئی بیچارہ بوٹا سنگھ روتا پٹتا رہ گیا میری بیوی مجھے واپس کر دو میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا زینب کے بھائیوں اور رشتہ داروں نے مل کر بوٹا سنگھ کو بری طرح مارا پیٹا اور پولیس کے حوالے کر دیا کہ یہ بغیر پاسپورٹ اور ویزا کے پاکستان میں داخل ہوا ہے عدالت میں بوٹا سنگھ نے گڑ گڑا کر کہا کہ وہ مسلمان ہے اور اس کی بیوی اسے واپس کر دی جائے اگر اسے ایک بار بیوی سے ملنے کا موقع دیا جائے تو وہ یہ خود پوچھ کر تسلی کر لے گا کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ رہنے کے لیے ہندوستان واپس جائے گی یا وہ اپنی مرجی سے پاکستان میں رہنا چاہتی ہے اس کی رکت امیز التجا سے متاثر ہو کر عدالت نے اس کی درخواست منظور کر لی اور ایک ہفتے بعد زینب کو عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دے دیا اخباروں کے ذریعے اس معاملے کی خبر پھیل چکی تھی اور جب تاریخ معینہ پر زینب عدالت میں لائی گئی تو وہ برہی طرح سہمی ہوئی تھی اسے اپنے بہت سے رشتہ داروں کے حجوم کے بیچ عدالت کے سامنے حاضر ہونا پڑا جج نے بوٹا سنگھ کی طرف اشارہ کیا کیا تم اسے جانتی ہو زینب نے کامتی ہوئی آواز میں جواب دیا ہاں یہ بوٹا سنگھ ہے میرا پہلا شہر زینب نے اپنی لڑکی کو بھی پہچانا اسے پوچھا گیا کیا تم ان لوگوں کے ساتھ ہندوستان واپس جانا چاہتی ہو زینب کا جواب سننے کے لیے عدالت میں سنا ٹاچا گیا ایک طرف بوٹا سنگھ اور اس کی بچی کی نظریں اس پر جمع ہوئی تھی دوسری طرف اس کے موجودہ شہر اور اس کے تمام رشتے دار اس کی طرف آنکھیں لگائے ہوئے تھے زینب نے سر ہلایا اور دھیرے سے کہا نہیں اس کے رشتے داروں نے زینب کو سمجھا دیا تھا کہ بوٹا سنگھ سکھ ہے اور سکھ ہی رہے گا اس نے اگر اسلام کے خلاف ایک لفظ بھی مو سے نکالا تو اس کے حق میں اچھا نہیں ہوگا زینب کی زبان سے انکار سن کر بوٹا سنگھ کے پیروں تلے سے زمین سرگ گئی وہ جس امید کی کرن کی تلاش میں اپنا ملک اور مذہب چھوڑ کر یہاں تک چلا آیا تھا وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی وہ بری طرح لڑ کھڑایا کہ اسے عدالت کے جنگلے کا سہارا لینا پڑا جب اس نے اپنے آپ کو سنبھالا تو بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر زینب کی طرف بڑھا دیا ٹھیک ہے لیکن میں تم سے تمہاری بیٹی نہیں چھین سکتا میں اسے تمہارے سپرد کیے جاتا ہوں اس نے اپنی جیب سے سارے نوٹ نکال کر اپنی بیٹی کی جیب میں ڈال دیئے اس نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا میری زندگی میں اب کیا رہ گیا ہے جج صاحب نے زینب سے پھر پوچھا کیا وہ اپنی بیٹی کی ذمہ داری قبول کرنا چاہتی ہے عدالت میں موجود زینب کے رشتہ داروں نے غصے میں سر ہلا دیا کہ وہ اپنے خاندان میں سکھ کا خون نہیں ملانا چاہتے زینب سہم گئی اس نے اچھٹتی ہوئی نگاہ اپنی بچی پر ڈالی بچی کو ساتھ رکھنے کا مطلب یہ ہوتا کہ بہچاری ساری زندگی تانے سنتی رہتی اسے اتنا ستایا جائے گا جس کا کوئی حساب نہ ہوگا زینب کا سارا وجود سسکیوں میں ڈوبا جا رہا تھا اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا نہیں اب بوٹا سنگھ کی آنکھوں سے آنسوں کی دھار بہ نکلی چند لمحوں تک وہ اپنی بیوی کو دیکھتا رہا اس کی آنکھیں آنسوں سے نم تھیں بوٹا سنگھ اس چہرے کو ہمیشہ کیلئے اپنی آنکھوں میں بسا لینا چاہتا تھا اس نے بڑے پیار سے اپنی بچی کو گود میں اٹھا لیا اور بغیر کچھ کہے بغیر کسی کی طرف دیکھے وہ عدالت سے نکل گیا بوٹا سنگھ کا دل ہمیشہ کیلئے ٹوٹ چکا تھا وہ رات اس نے داتا گنج بخش کی درگاہ میں رونے اور دعائیں مانگنے میں گزار دی اس کے قریب ایک کھمبے کے پاس اس کی بچی پڑی سوتی رہی صبح ہوئی تو بوٹا سنگھ بچی کو بزار لے گیا پچھلے دن دوپہر کو اس نے جو روپے بچی کی جیب میں بھر دیئے تھے ان سے اس نے بچی کے لیے نئے کپڑے اور جوتے خرید کر اسے پہنا دیئے اس کے بعد ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے باپ بیٹی قریب کے ریلوے سٹیشن کی طرف چل پڑے پلیٹ فارم کی طرف بڑھتی ہوئی گاڑی کی سیٹی دور سے سنائی تھی بوٹا سنگھ نے بہت پیار سے بیٹی کو اٹھایا اور چوم لیا اسے گود میں بھر کر بوٹا سنگھ پلیٹ فارم کے کنارے کھڑا ہو گیا باپ کے بادل اڑاتا ہوا انجن جھپٹا چلا آ رہا تھا بچی نے محسوس کیا کہ بوٹا سنگھ کی گریفت اس پر بہت زیادہ مضبوط ہو گئی ہے بوٹا سنگھ نے بچی کے ساتھ اچانک انجن کے سامنے چھلانگ لگا دی لیکن بچی سامنے کی طرف گر گئی اس نے انجن کی سیٹی اور اس کا بھیانک شور سنا جس میں اس کی اپنی چیخیں بھی شامل تھی اگلے ہی لمحے وہ انجن کی نیچے پڑی تھی بوٹا سنگھ فوراں مر گیا لیکن قدرت نے موجزہ دکھایا اس کی بچی کے بدن پر ایک حراش تک نہیں آئی اس کی خون سے لطپت لاش سے پولیس کو وہ الویدائی خط ملا جو اس نے اپنی بیوی کے نام لکھا تھا جس نے اسے ٹھکرا دیا تھا میری پیاری زینب تم نے بھیڑ کی آواز سنی لیکن ایسی آواز کبھی سچی نہیں ہوتی اب میری آخری خواہی یہی ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں مجھے تم اپنے ہی گاؤں کے قبرستان میں دفن کرنا کبھی کبھی آ کر میری قبر پر پھول چڑھا دیا کرنا بوٹا سنگھ کی علمناک موت کی خبر جلد ہی پورے لاہور میں آگ کی طرح پھیل گئی ہزاروں مسلمان اس کے جنازے کے ساتھ زینب کے گاؤں آئے مگر وہاں اس کے رشتہ داروں نے میت کو دفن نہیں ہونے دیا انتظامی افسروں نے ہدایت کی کہ جھگڑا فساد کرنے کی بجائے بوٹا سنگھ کو لاہور میں ہی دفن کر دیں اس سے لاہور میں میانی صاحب قبرستان میں سپرد خاہ کر دیا گیا لاہور میں اس کی قبر پر لوگوں نے اتنے پھول چڑھائے کہ پھولوں کے پہاڑ بن گئے بوٹا سنگھ کو اتنی زیادہ عزت ملنا زینب کے خاندان والوں کو گوارا نہیں ہوا انہوں نے ایک گروہ لاہور بھیجا جس نے بوٹا سنگھ کی قبر کو نہ صرف توڑ پھوڑ بلکہ اسے ناپاک بھی کر دیا اس وحشیانہ حرکت سے سارے لاہور کے لوگ سرناٹے میں آگئے لاہور والوں نے بوٹا سنگھ کو دوبارہ دفن کیا اور اس کی قبر کو ایک بار پھر پھولوں کے پہاڑ سے ڈھک دیا اس بار سینکڑ مسلمان اس کی قبر کی حفاظت کیلئے تائینات ہو گئے بوٹا سنگھ کی بیٹی سلطانہ کو لاہور کے ایک خاندان نے مو بولی بیٹی بنا کر پالا آخری وقت تک وہ اپنے انجینئر شہر اور تین بچوں کے ساتھ لیبیا میں رہ رہی تھی لاہور کے لوگوں نے بوٹا سنگھ کو شہید محبت کا ٹائٹل دیا ایسی کئی داستانیں مٹی کی دھول میں دفن ہو گئیں